موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے کل آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ موکل کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ اور معلومات شیئر کی تھی اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں اور بتائیں انشاءاللہ تعالی دروس کی صورت میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر آپ اسے دیکھیں گے شیئر کریں گے کومنٹ کریں گے مجھے پتا تو چلے کہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر میں اس میں مزید کام کروں گا اگر مجھے انٹرسٹ نہیں نظر آیا تو میں اس میں کام نہیں کروں گا تو آپ کو اگر انٹرسٹ ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ مجھے پتا ہو کہ انٹرسٹ ہے تو پھر میں اس پہ کام کروں گا جیسے آپ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو جنت کی ویڈیوز میں انٹرسٹ ہے تو پھر اس پہ میں کام کرتا ہوں جہنم کی ویڈیوز پہ انٹرسٹ ہے اس پہ کام کرتا ہوں اسکار کی ویڈیوز پہ انٹرسٹ ہے کام کرتا ہوں تو اس میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ مجھے بتائیے گا انشاءاللہ تعالی پھر اس پر مزید کام کریں گے تو آج کیا بات کرنے لگیں آج ہم بات کرنے لگیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو موکل ہوتے ہیں ان کی دو اقسام ہوتی ہیں دو قسمیں ہوتی ہیں ایک آلہ علوی موکل ہوتے ہیں ایک صفلی نیچے کے موکل ہوتے ہیں اچھا جو علوی موکل ہوتے ہیں ان کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں یہ جو علوی موکل ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ آسمانوں پر رہتے ہیں یہ موکل جو ہے نا یہ عقیدے کے صحیح ہوتے ہیں یہ مسلمان ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں اور یہ عامل کی ریاضت سے ان سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان سے کمیونکیشن پیدا ہو جاتی ہے اور پھر وہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ اسی شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہو جو نیک ہو جو مومن ہو جو پارسا ہو وہ غلط لوگوں کے پاس آتے ہی نہیں جن کی نیتوں میں کھوٹ ہو جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہی نہیں اور اللہ کے حکم سے پھر مشکلات اور حاجات کے کام بھی سر انجام دیتے ہیں اچھا یہ جو علوی موقع ہوتے ہیں پھر ان میں بھی آگے دو قسمیں ہوتی ہیں بعض جو علوی موقع ہوتے ہیں وہ جلالی ہوتے ہیں کیا معنی ہے اس کا کہ ان سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ان سے دوستی کرنے کے لیے انہیں اپنے سے معنوس کرنے کے لیے اور ان کو خود سے معنوس کرنے کے لیے جن اسماء الہی کا ورد کیا جاتا ہے وہ جلالی اسماء ہوتے ہیں ان میں جلال ہوتا ہے تو یہ طبیعتیں بھی پھر ان کی جلالی ہوتی ہیں یہ ظالموں کو اور یہ بد کرداروں کو غلط قسم کے لوگوں کو ان کی سرگو بھی یہ کرتے ہیں اچھا پھر یہ جو علوی موقع ہوتے ہیں ان میں ایک قسم ہوتی ہے جمالی یہ محبت دوستی اور ترقی وغیرہ کے کام جو ہے یہ وہ کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں ایک حلاوت بھی ہوتی ہے وہ جلالی پن نہیں ہوتا تو پھر اسی طرح کے ان سے تعلق پیدا کرنے کے لیے پھر وہ الگ ورد ہوتے ہیں عملیات ہوتی ہیں اچھا یہ جو پھر صفلی ہوتے ہیں یہ موقع جو ہے ان کا تعلق زمین سے ہوتا ہے یہ موقعات جو ہے ان میں پھر دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو صفلی ہوتے ہیں ان میں ان میں اچھے بھی ہوتے اور برے بھی ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں صحیح العقیدہ مسلمان بھی ہوتے ہیں تو بد کردار بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بھی ریاضت سے بروقت یہ حاضر ہو جاتے ہیں اور عامل کے تصور یا اظہار کے موافق کام کرتے ہیں اچھا یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا جنوے زمین میں کہ جو صفلی موقعوں میں عام طور پر یہ جو عامل ہوتے ہیں آپ کو یہ ناجائز کام کرتے نظر آتے ہیں اور موقع سے بھی خلاف شریعت اور اخلاق سے گرے ہوئے کام بھی لیتے ہیں لیکن یہ صرف وقتی طور پر ہوتا ہے اور ان لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ بہت بھیانک ہوتا ہے بہت برا انجام ہوتا ہے ان کا یہ جو صفلی موقعوں کو غلط کام کے لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ غلط عقیدہ والے ہوتے ہیں اور یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں نا یہ غلط قسم کے جنات کو یا موقعوں کو جو اپنے ساتھ روابط پیدا کرتے ہیں تو پھر وہ بھی ان سے الٹے پلٹے کام کرواتے ہیں تعلقات پیدا کرنے کے لیے تو بہرحال یہ جو اس قسم کے موقع ہوتے ہیں ان کا انجام بڑا برا ہوتا ہے بس عقاد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جان سے چلے جاتے ہیں کیونکہ جب وہ ان پہ حملہ کرتے ہیں نا تو پھر چھوڑتے نہیں ہیں ان کو وہ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے انہوں نے ہم سے غلط کام کروائے ہوئے ہیں اور یہ بھی پھر ان سے انہی قسم کے عہد و پیمان لیتے ہیں موقع بھی ان عاملوں سے اور اگر یہ ذرا سا ادھر سے پھرے نا تو پھر ان کی خیر نہیں اچھا اگر عامل کی نیت صحیح ہونا تو وہ امور خیر کی طرف یہ مائل ہوتے ہیں صفلی جو ہوتے ہیں حتیٰ کہ موقع معنوس ہو کر ان کی پھر اتباع فوراں نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جی تابع ہو جائے تابع نہیں ہوتے اتباع ہوتی فرما برداری ہوتی ہے یہ فرما برداری اسی صورت میں ہوتی ہے اگر صحیح مانو کا آدمی جو ہے نا جو قرآن سلط پر ہو جو صحیح العقیدہ ہو تو پھر وہ جو سامنے موقع ہوتا ہے نا وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے بندہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی فرما برداری کرتا ہے لیکن لگے نا کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ بھی آگے سے بگڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا اپنی چال چلاتا ہے تو خیر بہرحال تو یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے یہ لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں بڑا فیسنیٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ موقع حاضر ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اچھن میں دھونگی بھی ہوتے ہیں ہر ایک کے باز نہیں ہوتے ہیں دھونگی بھی ہوتے ہیں اور یہ جو غلط قسم کے موقع ہوتے ہیں ان کی پھر الٹی سیدھی شیطنت والی ریاضتیں بھی ہوتی ہیں ان کی یعنی ایسے گندے رہنا غلازت میں رہنا اور پھر اس کے علاوہ گندگی کھانا نہیں نہانا نجس رہنا نمازیں نہ پڑھنا اچھا پھر وہ ان سے الٹے پلٹے کام بھی کراتے ہیں توہین آمی اس کام بھی کراتے ہیں کہ دین کی شعائر کی توہین کرواتے ہیں ان سے ان کے موقع بننے کے لیے کیونکہ وہ شیطان ہوتے ہیں اور پھر یہ اگر ان کے راستے سے ہٹیں تو پھر ان کو ختم کر درتے ہیں تو اس لیے وہ ہٹتے نہیں ایسے ڈرتے کبھی اور اپنی دنیا والا آخرت دونوں پر بات کر بیٹھتے ہیں تو بارال اگر وہ ان سے کوئی غلط کام کراتا ہے تو بھگرتا ہے اور جو صحیح لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس معاملہ آگے ٹھیک رہتا ہے پھر وہ برکت والے کام ہوتے ہیں تو اب جب عامل موقع سے صحیح کام لیتا ہے اور وہ خود بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اس طرح وہ محفوظ رہتا ہے کیونکہ صدق نیت اور موقع کو سامنے حاضر و تابع نہ کرنے پر بھی موقع نیت اور تصور کا پابند ہوتا ہے تو صرف ورد کی برکت سے عامل کے تصور یا زبان پر دعایا کلمات کے پیش نظر با حکم الائی کام کو بخوبی سر انجام دینے پر کاربند رہتا ہے اچھا یہ جو موقع سفلی ہوتا ہے یہ بھی پھر آگے دو قسم کے ہوتے ہیں جاکہ معلومی جو دو قسم کے ہوتے ہیں تو سفلی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں اگر عامل موقع سفلی جلالی اور جمالی سے اس میں بھی پھر دونوں قسم ہوتی ہیں جلالی بھی اور جمالی بھی ان سے اگر صحیح کام کر آیا امور خیر پر بھی کام لے تو ہر قسم کے نقصان اور رجعت لوٹنے پر اور موقعوں کی عزہ رزانی سے وہ محفوظ رہے گا اگر کام ٹھیک کرائے گا اور اگر موقع سفلی کے بارے میں بعض عاملین جو ہے وہ غلط کام کراتے ہیں تو پھر وہ پلٹ کے الٹا ان کے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے اچھا یہ جو جنات ہے نا جو موقع اس کے بارے میں قرآن کریم میں وہ آیت بھی موجود ہے پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جنات کے آپس کی کانورسیشن جو ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جو بتایا کہ وہ اور بلا شک بلا شک کا شبہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں وَأَنَّا مِنَّا صَالِحٌ وَمِنَّا دُونَا ذَالِكُ اور کچھ نیک نہیں ہیں تو نیک نہیں ہیں تو کیا ہوا برے ہیں بتر ہیں خراب ہیں اور ہم مختلف طریقوں میں بھٹے ہوئے ہیں تو قرآن اس کے اوپر بڑا واضح ہے اچھا پھر سورہ جن میں سورہ جن میں ایک اور آئے مبارکہ ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور بلا شبہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور پھر راہِ حق سے منحرد بھی ہیں کچھ لوگ تو اسی طرح فرمایا کہ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَائِكَ تَحَرُّ رَشَدًا اور اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں مسلمان نیک وبد ہیں اور کافر بھی ہیں تو بہرحال چنانچہ جو نیک صالح جنات پر موکل صفلی کے اس بات ممکن ہے لیکن زیادہ وہ قول یہی ہے کہ پھر وہ صحیح لوگوں سے صحیح اور غلط لوگوں سے پھر غلط ہی ٹھکراتے ہیں اچھا بعض لوگوں کو ایک مغالطہ بھی لگا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو وہ کہتے ہیں کہ وَأَیِ یہ فرشتے ہوتے ہیں موکل فرشتے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا آپ کو یہ زمینی فرشتے جو ہے یہ پھر صفلی موکل ہوتے ہیں اور آسمانی فرشتے وہ حلوی موکل ہوتے ہیں یہ غلط ہے ان کا یہ خیال کیونکہ موکل وہ نوری مخلوق نہیں ناری مخلوق ہے آگ سے پیدا ہوئی ہے اور فرشتے تو نور سے پیدا ہوئے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اچھا اور فرشتے نہ انسان کے تابع نہیں ہوتے عام انسان کے اتباع نہیں کرتے فرشتے ہاں اللہ کی طرف سے معمور ہوتے حفاظت کے لیے کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معمور ہوتے لیکن وہ انسان کے تابع نہیں ہوتے انسان کے غلام نہیں ہوتے ان معنوں میں جن معنوں میں عاملین موکل کو یوز کرتے تو فرشتوں کے لیے یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے لوگوں کو مغالطہ لگا ہے جو اس قسم کی طرف جاتے ہیں تو بہرحال عامل جو ہیں یہ موکل کو اپنے سے معنوس کرتے ہیں پھر موکل جب یہ موکل ان سے معنوس ہو جاتا ہے پھر یہ ان کے لیے کام بھی کرتا ہے اور بدعقیدہ کلمہ گو عامل جو ہے اس پر شیطان کا اثر ہوتا ہے اچھا بعض دفعہ یہ عاملین کیا کرتے ہیں ایسے عامل کرتے ہیں ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایسے عاملیات کرتے ہیں کہ جس کے اندر شرک ہوتا ہے اور اشد شرک بہت شرک ہوتا ہے اس میں فرشتوں کو بلانا اور اسی طرح یہ ہندووں کے جو ہوتے بھگوان ان کو بھی بلاتے ہیں اور اسی قسم کے وہ غلط قسم کے جو عاملین ہیں وہ پھر یہ جو ہندووں کے یہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں ان کو بھی پھر وہ کہتے ہیں ہم حاضر کرتے ہیں وہ ایکچولی شیاطین ہوتے ہیں جو ان کے نام سے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا تو ہم نے عقیدہ خراب کر دیا ہے تو یہ ایسے لوگوں سے بھی بچنا چاہیے تو یہ معاملے ایسے ہیں میرا بھائیوں اور میری بہنوں کہ اس کے اندر تفصیلات بہت زیادہ ہیں اگین میں نے آپ کو ایک ستھی طور پر آپ کے کونسپس کلیر کرنے کے لیے آپ کو کچھ باتیں بتائی ہیں بہترین طریقہ یہ ہے بندہ خود پرہزگار ہو نیک ہو سوم و صلات کا پابند ہو تقویے والا ہو اور پھر اس راستے پہ جو چلتا ہے تو پھر اس کے الگ بہاملات ہوتے ہیں نہیں تو بھٹکنے کے خود نقصان اٹھانے کے غلط راستوں پہ چلنے کے غلط چیزوں میں پڑھنے کے غلط لوگوں سے ملنے پہ پھر شیاطین کا غلبہ وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے تو اس لیے میں نے آج جو ہے نا آپ کو اس کے بارے میں کچھ موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں اگین پھر سے وہی بات کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ آپ کو اس میں انٹرس نہیں ہے اس لیے مزید اس پہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا جیسا کہ باقی اور ٹاپکس ہیں میں انٹریڈیوز کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں انٹرس نہیں ہے تو پھر میں مزید اس پر بات نہیں کرتا تو پھر اس زمن میں اور بھی بہت سارے ٹاپکس ہیں لوگوں نے مجھے چڑیلوں کے بارے میں پوچھا ہے اور یہ بھوتوں کے بارے میں پوچھا ہے پریوں کے بارے میں پوچھا ہے یہ جنات کی اقسام ہے پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں الگ الگ جدہ گانا معاملات ہوتے ہیں اس پر بھی پھر بات کریں گے اگن اگر آپ انٹرسٹڈ کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں